سبسکرائب کریں فرائیورٹیک یوٹیوب چینل کو لیٹس فیڈیو اپ ڈیٹس حاصل کرنے کے لیے اسلام علیکم دوستو میں ہوں عدیم روبین اور آپ دیکھ رہے ہمارا یوٹیوب چینل فرائیورٹیک تو یہ دیکھیں جی آج ہمارے پاس ہے جی سامسنگ کا ڈیس انوارٹر ائر کنیشنر جس میں کے وائ فائی بھی موجود ہیں سمارٹ انوارٹر تو آج اس کی وائرنگ آپ کو ہم سکھائیں گے کہ آپ نے اس کی وائرنگ کیسے کرنی ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک ٹن کا یونٹ بھی ہے اس کی بھی دکھائیں گے اور یہ ڈی ٹن کا ہے تو آج مکمل اس کی تفصیل دیتے ہیں آپ کو اور اگر ہم ابھی اس کے کنیکٹرز کو دیکھیں دیکھیں یہاں پہ یہ کنیکٹرز کے لگے ہوئے ہیں تو آپ اگر غور سے دیکھیں تو یہاں پہ کچھ پاور دکھا ہوا ہے اور یہاں پہ اوپر کمیونکیشن لکھا ہوا ہے اور یہاں پہ یہ ایف 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 ٹو اور ایلن وان ٹو سکروز میں ہیں اور یہاں اگر ہم ہم اوڈ ڈر کو دیکھیں تو میں آپ کو اوڈ ڈور کی طرف دکھے جاتا ہوں اور جب ہم ہم اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس LN اور F1 اور F2 جہاں اور مل جاتے ہیں اس کے علاوہ ایل این پہ دیکھیں اوپر بھی سکروز لگیوں میں جو وائرس کو ٹیٹ کرنے کے لیے اور نیچے بھی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو پاور سپلائی ہے وہ پہلے آؤٹڈور پہ آئے گی اور پھر انڈور کو جائے گی اور ہمیشہ کوشش کریں کہ جیسے کمپنی نے ریکمینڈیشن کی ہے یا ریکمینڈ کیا ہوئے ویسے ہی اس پہ وائرنگ کریں کیونکہ کمپنی اس پہ بہت زیادہ ریسرچ کرتی ہے کام کرتی ہے انجینئرز اس کے اوپر فالس اور یہ چیزیں چیک کر کے تو اس کے بعد ریکمینڈیشن دیتے ہیں کہ آپ نے اس طرح سے وائرنگ اس کی کرنی ہے تو اگر آپ اس میں چینجز لے کے آتے ہیں تو پھر اسے آپ کے جیب میں یعنی کہ آپ کے جو ہے وہ فالٹ آنے کا چانسز ہوتا ہے جو کہ جیب پہ بھاری ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور نقصان بھی ہو سکتا ہے تو کوشش کریں کہ جیسے کمپنی نے ریکمینڈیشن دی ہے ویسے ہی اس کو سر انجام دیں یا اس کو مکمل کریں اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک اور میرے پاس پی سی بھی پڑا ہوئے تو اس کے اوپر جو کمپنی نے جو یہ کنیکٹرز دی ہیں وہ کس قسم کے ہیں وہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں اور دیکھیں اب ہمارے پاس ایک اور پی سی بھی ہے جو کہ آؤٹ ڈور یونٹ سے ہم نے کھول ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کے کنیکٹرز بھی کچھ دیکھیں ایف آن ایف ٹو ای ون ایل اور ٹو این ایل این کے کنیکٹرز یہاں پہ موجود ہیں تو اب ان سب پہ ہم آپ کو وائرنگ کر کے دکھائیں گے اس کے علاوہ دیکھیں یہاں پہ اس کا سوچنگ اور یہ تین ایلی ڈیز ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے کہ یہ کیا چیز ہے تو جی سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں انہیں ایلی ڈیز کی اور اس سوچ کی تو یہ سوچ جو ہے یہ جی سروش سوچ ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ آپ نے یونٹ کو سروش کرنا ہے اور یہاں پھر جو کمپریسر ہے اس کو آپ نے ڈرائیو کرنا ہے ویڈاوڈ انڈور تو آپ اس کو پریس کر دیں گے تو آپ جو ہے ڈریکٹلی جو ہے وہ اوٹ ڈور یونٹ کو سٹارٹ کر سکتے ہیں اور کمپریسر کے اگر آپ نے پم ڈاؤن کرنا ہے تو پھر بھی اور اگر کوئی اور کام لینا ہے فنکشن چیک کرنا ہے تو آپ اس کو آسانی سے یہاں پہ اس کو پریس کر کے تو یہ فنکشن حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ڈیڈیز جو ہیں وہ ایرر کورڈ ڈسپلی کرنے کے لیے ہیں تو اگر کوئی ایرر کورڈ آ رہا ہوگا تو یہ یہاں پہ ڈسپلی کرے گی اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہاں پہ پی سی بی کے اوپر بھی ڈیڈیز لگی ہیں تو یہ بھی سیم فنکشن دیتی ہیں لیکن چونکہ اگر یونٹ بند ہے تو آپ کو یہ پورا کھولنا پڑے گا پھر آپ یہاں پہ یہ ایرر کورڈ چیک کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ یہ آسانی ہے کہ انہوں نے اس کو آؤٹسائٹ پہ بھی نکال دیا ہوا ہے تاکہ یہاں سے آسانی سے ہم ایرر کورڈ جو ہیں وہ چیک کر سکتے ہیں اور ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس وقت یونٹر میں کیا مسئلہ چل رہا ہے اور ابھی جی آؤٹڈور کی وائرنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے تو دیکھیں یہاں پہ کچھ اس طرح ایسے ہے کہ جو بلیک وائر ہے وہ ہم نے لائن کے لیے یوز کی ہے اس کے علاوہ وائٹ جو ہے وہ نیوٹل کے لیے اس کے نیچے اگر دیکھا جائے تو اور بھی دو وائرز ہیں ایک براؤن ہے اور ایک بلیو ہے تو یہاں پہ یہ مین سپلائی ہم نے دی ہے اس پہ تو یہاں سے پھر یہ دیکھیں ریڈ جو ہے وہ آہ ایف ون اور بلیو جو ہے وہ ایف ٹو پہ یوز کی ہے اس کے علاوہ ارتھنگ کی وائرز ہیں تو کوشش کرنے کے کلر کوڈنگ اچھے سے کریں اور سپری سپرٹ وائر یوز کریں کیونکہ سپری سپرٹ کلر کوڈ کی وائر یوز کریں تو اس سے زیادہ آسانی ہوتی ہے پہچان میں اور غلطی نہیں ہوتی اگر آپ کو پاس ایک جیسی کلر کی وائرز ہیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان سب وائرز سے پہلے ان کے نمبرز لکھ لیں اور جو انڈور ہے اس پہ بھی نمبر لکھ لیں وائرز کے اوپر اور پھر جو ہے اس کو جیسے بھی آپ نے دیوار میں ڈالنا ہے یا پھر کہیں بھی آپ نے پائپنگ کرنی ہے تو وہاں پہ ڈال کے تو پھر اس کو یوز کریں تو زیادہ بہتر ہوگا اور جب ہم آ جاتے ہیں انڈور کی طرف تو دیکھیں یہاں پہ بھی ہم نے سیم ہی سسٹم یوز کی ہے تو جو ایل ون ہے سوری ون ایل اور ٹو این یہاں پہ مین سپلائی آئے گی اس کے علاوہ ایف ٹو اور ایف ون پہ جو ہے وہ یہ کمیونکیشن کی وائر ہیں تو دونوں کا یہاں پہ دو کمیونکیشن کی وائر یوز کی گئی ہیں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف گرینڈز میں ون وائر جو ہے وہ کمیونکیشن کے لیے ہوتی ہے لیکن سامسنگ میں ایف ون اور ایف ٹو کی صورت میں دو جو کیبلز وہ یوز کی جاتی ہیں تو اس لیے اس میں الگ لگ سیپر سیپر کلر کورڈ لگائیں اور اگر ایک جیسا بھی ہے تو پھر اس کے اوپر یہاں سے لکھ لیں انڈور اوٹڈور دونوں کو لکھ لیں پہلے وائر کے پھر اس کے بعد اس کو دیوار میں ڈالیں یہاں کہیں بھی جو آپ نے اس کو لے کے جانا ہے وہ لے کے جائیں اس کے علاوہ دیکھیں ارتھنگ خامخواہ کریں یہ بہت ضروری ہے اس کے علاوہ یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ کمپنی نے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تھوڑا سا زوم کر لیتے ہیں تو دیکھیں کمپنی نے بھی اوپر جہاں وہ لکھا ہوا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کمپنیکیشن اور پاور تو دونوں کو لکھا ہوا ہے آپ اس کو بڑے اچھے سے اور غور سے کریں تاکہ کسی قسم کی کوئی غلطی کی بنجائش نہ رہے اور آپ اگر بات کی جائے اس کے ون ٹین یونٹ کی تو دیکھیں ون ٹین میں کیا ہوتا ہے میں آپ کو کھول کے دکھا دیتا ہوں دیکھیں ون ٹین کا سسٹم کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جب اس کی جو مین سپلائی ہے وہ دیکھیں اندر سے ہے تو یہاں جاتی ہے اس کے بعد دیکھیں یہ کیبل آرہی ہے یہ پی سی بی میں جا رہی ہے دیکھیں یہ ولی Brown اور Blue جو ہے تو یہ میں میں جا کے پھر یہاں سے Out ہوتا ہے تو یہاں پہ پہ پہلے connector پہ لکھا ہے N1 اور پھر One اور 2 تو یہ ایسے ہی جو ہے وہ Outdoor میں بھی ہوگا تو آپ نے SAMables کو یہاں پہ use کر لینا ہے اور ان کےrito کلر کو use کر لینا ہے اور انہی PS کو آپ نے Outdoor پہ لے جانا ہے تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں میرے پاس ایک پی سی بی موجود ہے آؤٹور کا وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ہے جی ون ٹن کا پی سی بی تو اس وقت میں نے اس کو یونٹ میں سے باہر نکال لی ہے تو دیکھیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کے کنیکٹرز کیسے ہوتے ہیں دیکھیں یہاں پہ آپ کو کچھ نظر آ رہا ہوگا این ون اور ون اور ٹو این ون کا مطلب ہے یہاں پہ نیوٹرل آئے گا اور ون کا مطلب ہے یہاں پہ لائن آئے گی اور جو ٹو ہے یہاں پہ سیگنل وائر آئے گی دیکھیں کلر کوڈنگ انسائٹ پہ کچھ ڈیفرنٹ قسم کی یوز کی گئی ہے کمپنی نے اسی طرح آپ نے صرف جو وائرنگ کے ٹائم یہی چیزیں چیک کرنی ہے اس کے بعد آپ کو میں دکھا دیتا ہوں کہ یہاں پہ کسی قسم کی جو ایرر کورٹس کے لیے کوئی ایسی چیز انسٹال نہیں کی گئی ہے لیکن ڈی ٹن میں یوز کی گئی ہے اور دو ٹن میں بھی آتی ہے جبکہ اس کی جو ایرر کورٹس کی لیڈیز ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ رہا ہے تو انڈور پہ جو پی سی بھی آیا اس کے اوپر ہوتی ہیں لیکن اس کے باہر آؤٹسائر پہ نہیں ہوتی ہیں تو اس طرح سے آپ یہ ساری چیزیں چیک کر لیں اور امید کرتا ہوں کہ آپ وائرنگ بلکل کریں گے اور جیسے کمپنی نے ریکمنٹ کیا ہے ویسے ہی کریں گے تو ملتے ہیں پھر سے اس طرح کی ایک اور انفرمیٹیو ویڈیو میں تو دیکھتے رہیں فور آور ٹیک